دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جیٹ انجن بلکل ایک غبارے کی طرح کام کرتا ہے اس کے لیے کمال کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جو جدید ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سادھا بھی ہے تو چلیں بغیر انتظار کے جیٹ انجن کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرقے سے کام کرتا ہے ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیٹ تیارے کا انجن ایک بہت ہی طاقتور انجن ہوتا ہے جو جہاز کو آگے کی طرف موف کرنے کا کام کرتا ہے اس کی ٹیکنالوجی ایک غبارے پر بیزٹ ہے جس طریقے سے غبارے میں نیوٹن کے تیسرے قانون کا استعمال کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح ذرا رکھئے پہلے نیوٹن کے تیسرے قانون کو سمجھ لیتا ہے تاکہ کوئی کنفیوجن نہ رہے دوستو نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشن کے مطابق ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے یہ ریاکشن ڈائریکشن کے لحاظ سے اپوسٹ ہوتا ہے لیکن اس کی فورس بلکل اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ایکشن کی ہوتی ہے سادہ زبان میں سمجھنے کے لیے ایک گیند کی مثال لیتے ہیں اگر گیند کو دیوار پر پھینکا جائے تو یہ ایکشن کہلائے گا اور دیوار سے گیند واپس پلٹ کر آنا ریاکشن ہوگا اب جتنی فورس ہم نے گیند کو پھینکنے پر لگائی تھی اتنی ہی فورس کے ساتھ گیند واپس آئے گی یعنی کہ ایکشن کا ریاکشن اپوسٹ لیکن مقدار کے لحاظ سے بلکل برابر ہوا آئیے جیٹ کے انجن کو دیکھتے ہیں جس طرح غبارہ سے نگلنے والی ہوا پر باہر موجود ہوا فورس لگاتی ہے اور غبارہ ریاکشن کے طور پر دوبارہ آگے جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہائی سپیڈ جیٹ انجن کی دنگ کے ذرگے ہوا کو باہر پھینکا جاتا ہے جو باہر موجود ہوا سے ٹکرا کر جہاز کو آگے دھکیل دیتی ہے کیونکہ تھرسٹ فورس جہاز کو آگے دھکیلنے کا باعث بنتی ہے لہٰذا جیٹ انجن میں بھی تھرسٹ فورس پیدا کی جاتی ہے اس کے لیے جیٹ کے انجن میں آنے والی ہوا کو ایکزاوسٹ کر کے پیچھے کی طرف دھکیرا جاتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ایکزاوسٹ سے پہلے یہ ہوا انتہائی تھنڈی ہوتی ہے جبکہ جیٹ انجن سے گزرنے کے بعد یہ شدید گرم ہو کر باہر نکلتی ہے لہٰذا یہی جیٹ انجن کو تیزی سے آگے بھگاتی ہے اس تھنڈی ہوا کو گرم کرنے کے لیے جیٹ انجن میں کمبسشن چیمبر استعمال کیا جاتا ہے جس میں فیول کو جلایا جاتا ہے جلنے سے چیمبر کا ٹیمپریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن دوستو کمبسشن کے لیے ہوا کا پریشر اور ٹمپریشر کا بہت زیادہ ہونا ضروری ہے لہذا اس کے لیے کمپریشر کا ایک سیٹ استعمال کیا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے کمپریشر ہوتے ہیں کمپریشر کے گھمتے ہوئے بلیڈ ہوا کی انرجی کو زیادہ کر دیتے ہیں لہذا اس کا ٹمپریشر اور پریشر 10 ڈگری سیلسیس اور 0.75 بار سے بڑھ کر 450 ڈگری سیلسیس اور 35 بار پریشر ہو جاتا ہے دوستو کمپریشر کو چلانے کے لیے ایک ٹربائن کا استعمال کیا جاتا ہے جو کمبسشن چمبر کے بالکل آگے ہی لگی ہوئی ہوتی ہے یہ ٹربائن اور کمپریشر ایک ہی شافٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹربائن کو گھومانے کے لیے کمبسشن چمبر سے نکلنے والی ہوا استعمال کی جاتی ہے جب یہ ہوا ٹربائن کے بلیڈ سے ٹکراتی ہے تو خاص طور پر ہوا کی ڈائریکشن کے حساب سے ڈیزائن ہوتے ہیں تو یہ بلیڈ گھومتے ہیں دوستو بہت زیادہ پریشر کے ساتھ جو ہوا اس ٹربائن کے بلیڈ پر پڑتی ہے تو یہ ٹربائن انرجی حاصل کر لیتی ہے اور اس کا پریشر ڈروپ ہو جاتا ہے لہٰذا ہوا کو گزرنے کے لیے راستہ مل جاتا ہے اس طرح سے ہمارا ٹارکٹ ایکچیو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ گرم اور تیز رفتار ہوا جیٹ کے انجن سے ریلیز ہوتی ہے اس کے امپیکٹ کو مزید زیادہ کرنے کے لیے جیٹ کی دم باہر کی جانب سے مزید پتلی بنائی جاتی ہے لہذا ہوا کا پریشر اور زیادہ ہو جاتا ہے چیمبر کمپریسر اور ٹربائن کا یہ کمبینیشن ہی جیٹ کو آگے بڑھاتا ہے آج کل کے موڈرن جیٹ میں اور طرح کا کمپریسر استعمال کیا جاتا ہے جسے ٹو سپول انجن کہا جاتا ہے اس کمبینیشن میں دو انڈیپینڈنٹ ٹربائن کمپریسرز سٹیجز استعمال کیے جاتے ہیں باہر والی ٹربائن کمپریسر کا شافٹ اندر والے کمپریسر سے گزارا جاتا ہے اس میں باہر والی ٹربائن کے بلیڈز لمبے ہوتے ہیں جو زیادہ انرجی جذب کر کے سنٹریفیوگل اسٹریس کو کم کر دیتے ہیں جس سے بلیڈ جلدی خراب نہیں ہوتے دوستو بعض موڈرن جہاز میں تو ٹری سپول انجن بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن جس جیٹ انجن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اس سے ٹربو جیٹ انجن کہا جاتا ہے یہ جیٹ انجن بہت زیادہ آواز پیدا کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب جیٹ ہمارے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کی آواز عام ہوائی جہازوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا موڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے جیٹ انجن کے اندر کمپریسر سے پہلے ایک پنکھے کا استعمال کیا جاتا ہے جو ان جیٹس کے لیے ایک انقلاب ثابت ہوا یہ پنکھا ٹربو فین انجن کہلاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشر والی ہوا کو بائی پاس کر دیتا ہے یہ ہوا کمپریسر کے اوپر موجود تنگ راستے سے گزر کر جیٹ کی ٹیل سے باہر نکلتی ہے تو تھنڈی ہوتی ہے کیونکہ کمبسچن چمبر سے نہیں گزری ہے لہٰذا یہ جیٹ کی رفتار کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے ٹربو فین انجن میں زیادہ تر ترسٹ فورس اسے پنکھے کی اپنی ریاکشن فورس سے ملتی ہے اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ یہ پنکھا ہوا کے لوگوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے زیادہ ہوا اپنی طرف کھینچتا ہے اس طرح سے اس فین کے ذریعے جیٹ کی ترسٹ فورس مزید بڑھ جاتی ہے دوستو اسی لیے اس پنکھے کے ذریعے ترسٹ فورس کو بڑھایا جاتا ہے اور یہ پنکھا زیادہ فیل خرچ کرنے کا باعث بھی نہیں بنتا جو جہاز کی ویلسٹی کو زیادہ کرتی ہے لیکن ٹربو فین کے ذریعے بائی پاس کی گئی تھنڈی ہوا جب گرم ہوا میں مکس ہوتی ہے تو ویلسٹی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آواز بھی کم ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ جیٹ انجن زیادہ فیول بچانے والا ہوتا ہے اور تیز رفتار کے ساتھ ساتھ کم آواز سے سفر کرتا ہے دوستو اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ جیٹ انجن کس طرح سے کام کرتا ہے آپ میں سے جو دوست کالج میں پڑھتے ہیں انہیں زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہمیں کتابوں میں پڑھائی جانے والی چیزیں فضول نہیں ہوتی اب دیکھئے ذرا کہ فیزکس کی کتاب میں پڑھائے گئے فلوڈ ڈائنامکس کے فارمونے اس جیٹ انجن میں اپلائی ہوتے ہیں جیسے کہ ہوا کے گرم یا تھنڈے ہونے سے اس کی ویلسٹی میں کتنا فرق آتا ہے فلوڈ کے گزرنے کا راستہ تنگ کر دیا جائے تو اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور اسی فلوڈ کو زیادہ پریشر کے ساتھ دھکیل کر ہم جہاز کو آگے بڑھا سکتے ہیں اسی طریقے سے کمپریسرز اور ٹربائن میں سرکولیٹری موشن کے ذائع اصول اپلائی ہوتے ہیں اس میں سرکولر مومنٹم سرکولر ویلسٹی اور مزید دوسری چیزیں بھی اپلائی ہوتی ہیں لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ سائنس کی سٹڈی درہ سے نیچر کی سٹڈی ہے آج کل موجود یہ نئی انونشنز انہیں سادہ اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی ہیں یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی